گصہ ہماری دماغ میں پلنے والی سمجھداری تب باہر نکل جاتی ہے جب ہمیں گصہ آتا ہے ہمارے منمستسک میں پلنے والا ویویک ہم سے باہر نکل جاتا ہے جب ہمیں گصہ آتا ہے ہمارے بیتر پلنے والی اپنایت اور پرین کشما اور شانتی یہ ہم سے دور نکل جاتے ہیں جب ہمیں گصہ آتا ہے ہمارے سممندھوں میں درار پڑ جاتی ہے جب ہمیں گصہ آتا ہے ہمارا کیریئر چوپٹ ہو جاتا ہے جب ہمیں گصہ آتا ہے ہم میں سے شاید ہی ایسا کوئی ویکتی ہوگا جس ویکتی کو کبھی گصہ نہ آیا ہو زانگ کو جیتنے والے تو بہت لوگ مل جاتے ہیں بھائی پڑ زبان کو جیتنے والے لوگوں کی کمی ہے اپنے کام پر تو نیانترہ پرابت کر لیتے ہیں بڑے بڑے سنت لیکن کرود پر نیانترہ پرابت کرنے میں بی بی اصفل ہو جایا کرتے ہیں یہ تو کوئی ایسے ویکتی سے جا کر پوچھے ایسے کسی مہلہ سے جا کر پوچھے کہ کرود کا دوس پرنام کیا ہوتا ہے وہ مہلہ بتائے گی جس کے پتی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ مہلہ بتائے گی کہ میرے پتی کے گصے نے کس طرح میرے گھر کو نرح بنا رکھا ہے گصے کا دوس پرنام کیا ہوتا ہے یہ تو کنی ان بچوں کو جا کر پوچھیں کہ جن کے پتا اور ماں کے بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی زیادہ عادت رہتی ہے ہر سمیں ہو ہلہ گالی گلوز تیری میری چیخ چلاہت کی عادت رہتی ہے کوئی ان سے جا کر پوچھے تو وہ بچے بتائیں گے کہ ہمارے پتا پتا نہیں راکشس کی طرح ہے کرود کا دوس پرنام ارے بھائی یہ گصہ موں کو تو کھول دیتا ہے پر آنکھ کو بند کر دیتا ہے زبان کو تو کھول دیتا ہے پر زندگی کو چاپٹ کر دیتا ہے یہ ہمارے دل کو بھی خراب کرتا ہے اور دماغ کو بھی خراب کرتا ہے تن کو بھی خراب کرتا ہے اور من کو بھی خراب کرتا ہے یہ ہے ہماری زندگی میں پلنے والا گصہ کسی ایسے ویکتی کی زندگی کو دیکھو جو زندگی میں کیول ایک ہی کام کرتا رہا گصہ 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 اور آپ پائیں گے کہ وہ ویکتی آج بھی اپنی چاپٹ اجڑی ہوئی زندگی کو لے کر چل رہا ہے اور وہی زندگی جی رہا ہے گصہ 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 یہ دو منٹ کے لیے آتا ہے کبھی کبھی ایک منٹ کے لیے آتا ہے کبھی کبھی آدھا منٹ کے لیے آتا ہے لیکن ہماری ساتھ وہی بھومی کا ادا کرتا ہے جو ایک کار کا کسی ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے چوتھائی منٹ کی درگھٹنا ہمیں چاپٹ کر دیتی ہے گصہ بھی ایسے ہی ہماری زندگی میں جڑتا ہے ہمارا کروت اور یہ تو کوئی چند کوسک سانپ سے جا کر پوچھے کہ جس ویکتی نے اپنے پورو جنم میں جس سانپ نے زبردست آرادنا کی ساتنا کی سنت بنا ورسوں تک تھپشیا کرتا رہا ورسی تب کے تپشیاں کی ماسکھیا من کی تپشیاں کی زندگی بھر تک جو ویکتی تپشیا کرتا رہا لیکن اس کی تپشیاں کس طرح دھومل ہو گئی یہ کوئی چند کوشی کی آتما سے جا کر پوچھے اور وہ سانپ کی یونی میں رہنے والا شاوک ہمیں زندگی کا یہ پاڑ پڑھائے گا کہ میں نے اپنے پسلے جنم میں ماسکھیا من کیے ورسی تب کیے تپشیاں کی پندرہ پندرہ اپواس کیے ایشور کی ارادنا ورط اور پوجائیں کی لیکن جیون کے انتیم پل میں جب ماسکھیا من کی تپشیاں کر کے آہار کے لیے میں نکلا تھا ششی میرے ساتھا پاؤں کے نیچے مہنڈک آ کر مرا اور میرے چیلے نے مجھے سمجھایا کہ گرو جی آپ کے پاؤں کے نیچے مہنڈک آ کر مر گیا ہے مچھامی دکڑم دیلیجیے چھماں مانگ لیجیے سوری کہہ دیجیے اور اس سمیں میں یہ سویکار کرنے کو تنیاڈ نہ ہوا میں نے کہا تم گلت بولتا ہے میرے پاؤں سے کوئی مہنڈک نہ مرا جب میں پارنا کرنے بیٹھا ماسکھیا من کا تب پھر میرے ششی نے کہا گروہر میں نے آنگ سے دیکھا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر مہنڈک مرا پر گرو ابھی بھی ماننے کو تنیاڈ نہیں باپ ہمیسہ بیٹی کو اور گروہ ہمیسہ ششی کو بے کوفی سمجھتا ہے اور دوپہر میں جب پرتلیکھن کر رہے تھے تب ششی نے پھر کہا گروہر آپ نہیں جانتے آپ کے پاؤں کے نیچے پنچندرے جیو آ کر مرا آپ کھما یاچنا کر لیں عشور سے ایک معافی مانگ لیں رات کو جب پرتکرمن کر رہے تھے چیلا بھی کوئی میرے جیسا رہا ہوگا پیچھے ہی پڑ گیا اور رات کو پرتکرمن کے سمجھے اس نے اپنے گروہ سے پھر کہا کہ گروہر آپ کے پاؤں کے نیچے آ کر مینڈک مر گیا گروہ نے کہا یار تُو نے یہ کیا سبے سے مینڈک 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 مل لگا رکھا ہے اٹھایا پاس میں پڑا ہوا ڈنڈا اور دوڑے اپنے سشش کو مارنے کے لیے سشش تو اندھیرے میں باہر بگ گیا گروہر کا سر کسی خمبے سے ٹکڑایا برین ہیمریج ہو گیا ماسک کھمن کرنے والا ورسی تب کرنے والا تپشیائیں کرنے والا پوجہ پاٹھ آرادنا کرنے والا عورت اور اپواز کرنے والا وہ سنت اپنے جیون کے انتم پل میں دو پل کے گسے کے کان سنت مر کر سانپ بن گیا سوچو سوچ سوچ کر سوچو ہم نے اپنے کتنے کتنے جنموں کے لیے سانپ بننے کی فیبستہ کر دی ہے سوچو میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں سنت اگر کروڈ کرتا ہے تو مر کر سانپ بنتا ہے اور وہ چند کوسک سانپ اگر سانپ کی یونی میں بھی شانت ہو جاتا ہے تو مر کر سورگ کا عدی پتی بن جاتا ہے یہ ہے شانتی کی دولت یہ ہے شانتی کی قیمت یہ ہے پریم اور کشما کا ملیہ یہ ہے اس کی اپلبدی سنت اور سانپ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا سنت میں اور سانپ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا جو سنت گسے میں اتر جائے تو سمجھو اس کے بیتر سانپ جگ گیا اور جو سانپ شانت ہو کر اپنے آپ میں ڈوب جائے تو سمجھو اس کے بیتر سنت جیون ساکار ہو گیا میرے بھائی یہ تو دیا سلائی کی طرح ہے یہ تو دیا سلائی کی طرح ہے جو جلتی تو ہے دوسروں کو جلانے کے لیے پر ایک بات تیہ مان کر چلیے کوئی دوسرا جلے یا نہ جلے پر دیا سلائی سب سے پہلے کد تو جل ہی جاتی ہے ہمارا کرود ہم کرتے ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے پر یاد رکھنا دوسرا کوئی نیچہ ہو یا نہ ہو پر دس لوگوں کی نجروں میں ہم تو نیچے ہو ہی چایا کرتے ہیں ہمارا کرود ہم کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم دس لوگوں کو چار لوگوں کو اپنے پریوار کو انکش میں رکھ سکیں اور کوئی انکش میں ہو یا نہ ہو پر ہم خود تو کرود کے انکش میں ہو ہی جاتے ہیں ارے اور کوئی دکھی ہو یا نہ ہو پر ہم خود تو دکھی ہو ہی جاتے ہیں پرائشت سے شروع ہوتا ہے یہ پاگلپن سے شروع ہوتا ہے ہمارا گصہ اور یاد رکھی گا ہمیں سا پرائشت میں جا کر پورا ہوتا ہے یہ ہماری ایمیج کو بگاڑتا ہے میں بتاؤں کیا کیا نقصان کرتا ہے گصہ پہلا کام کرتا ہے ہماری ایمیج کو بگاڑتا ہے اور اس طرح بگاڑتا ہے سمجھیں کہ ابھی یہاں پر لوگ آپ بیٹھے ہیں کہ تب ہی ایک یوبک آیا اور آ کر مجھ پر چیف نے چلانے لگا ہو ہلا گالی گلوچ کرنے لگا میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سب لوگوں کی بیچ اس منچ پر آ کر کہنے لگا اگر میں نے بھی باپس اس کو الٹی سیدھی تیری میری باتیں کہنے شروع کر دی چار پانچ گالیاں ٹھوکنے شروع کر دی تو جب آپ مجھے بتائیں میری ایمیج کیا رہے گی آپ کہیں گے ارے بھائی وہ بیچارہ گرست تھا مہاراست تو سنت تھے نا ان کو تو شانت رہنا چاہیے تھا میں نے اگر کریا کی پرتکریا کی کرود کا جواب گصے میں دیا تو آپ کی نظروں میں میری ایمیج گری اور وہیں وہ چلاتا رہا اور میں مسکراتا رہا تو آپ کہیں گے میری یار یہ مہاراست تھوڑی بھگوان ہے دیکھو اس نے اتنی گالیاں نکالی پر مہاراست تو سانت بیٹھے رہے کرود ہماری ایمیج کو گراتا ہے شانتی پریم اور کشما ہماری ایمیج کو اوپر اٹھایا کرتا ہے شانتی اور کرود سے ہماری ایمیج اوپر اٹھتی ہے لیکن شانتی اور پریم سے ہماری ایمیج اوپر اٹھا کرتی ہے لیکن کرود اور کشائے سے ہماری ایمیج ڈاؤن ہوا کرتی ہے سوچو بھائی ہم سب سوچ سوچ کر سوچیں کہ آخر یہ گصہ ہمیں کیوں آتا ہے کس کرے کہ دوس پر نام دے کر جاتا ہے اور آخر اس گصے پر ہم نیانتاں کیسے کریں مجھے یاد ہے ایک بچے نے گھر میں نئی نئی پاپا جی کار لے کر آئے تھے چھے لاکھ میں کار خرید کر لائے تھے چار سال کا بچہ تھا کھیلتے کودھتے وہ بھی گھر کے باہر کار کے پاس پہنچ گیا ہاتھ میں وہیں پر پاس میں ایک پتھر پڑا تھا چھوٹا سا بچہ تھا تین چار چار پانچ سال کا سمجھتا نہ تھا سو اس نے وہ بڑا سا پتھر اٹھایا اور نئی چمکتی ہوئی کار پر پتھر کو گسنے لگا نئی چمکتی ہوئی کار پر پتھر کو گسنے لگا اور کار کے کلر پر پتھر سے نشان بننے لگے رنگ اترنے لگا کافی رنگ اتر گیا وہ پتھر گھر سے باہر آیا اور دیکھا کہ نئی کار پر اس کا بیٹا اس طرح سے پتھر رگڑ رہا ہے پتھر کو گسنے لگا اس نے وہ پتھر بچے کے ہاتھ سے چھینا اور اٹھا کر وہ پتھر اسی بچے کے ہاتھ پر دے مالا بچے کی چاروں انگلیاں اس پتھر سے دب گئی چاروں انگلیاں ٹوٹ گئی بچے کو اسپتال میں لائے گیا چاروں انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی چر مرا چکی تھی چار ورس کا بچہ اور آخر جب لگا کہ اس کی ہڈیوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا انگلیاں اس کی بیٹر ہی بیٹر سڑنے لگ گئی تو آخر ڈاکٹروں نے اس بچے کی چاروں انگلیوں کو کاٹ دیا بچے کو ہوش آیا پاپا آئے سامنے بچے نے اپنا ایک ہاتھ جس کی انگلیاں صحیح سلامت تھی اپنے کان کے پاس لے کر گیا اور کہا پاپا سوری مجھ سے دھیان نہ رہا میں سمجھتا نہ تھا اور میں نے کار پر اس طرح پتھر کی چوٹ مار دی پاپا سوری پر اس نے دوسرا ہاتھ اوپر کیا اور کہا پاپا جرہ بتاؤنا میری انگلیاں واپس کب تک آ جائے گی اور اس پاپا کے پاس پرائشت کے علاوہ اور کچھ بھی نہ بچا تھا مجھے یاد ہے ایک ویقتی اپنے بیٹی کی بارات لے کر گیا کسی دوسرے گاؤں ساتھ میں پچاس ساڑ ستر لوگ بھی تھے بیٹی کے باپ نے باراتیوں کی خوب خاطرداری کی آؤ بھگت کی منوہار باجی کی لیکن شاید بھوجن کی ویوستہ میں یا اور کسی ویوستہ میں کہیں کوئی چوک رہ گئی باراتیوں نے دلہے کے باپ سے کہا کہ اس طرح سے یہاں پر کوئی صحیح ویوستہ نہیں ہو رہی ہے دلہے کا باپ اس بات کو سنتے ہی گسے میں آ گیا اور وہ دلہن کے باپ کے پاس ان کے پریوار کے پاس گیا ہو ہلا چیخ چلاہڑ کرنے لگا آپ نے ہمارا اپمان کیا ہے ارے ہم نے بخمنگوں کیا شادی کی پتہ نہیں ہم بھی کہاں آ گئے کہاں فس گئے ارے آپ لوگوں نے تو ہمارے باراتیوں کا پانی اتار دیا میرا پانی اتار دیا ایک پر ایک ایک پر وہ چلائی جا رہا ہے چلائی جا رہا ہے بات گالی گلوج پر اتر آئی اور لڑکے کا باپ یہاں تک اتر آیا کسی بھی حالت میں یہ شادی نہیں ہوگی نہیں ہوگی بارات واپس جائے گی تم کیا سمجھتے ہو ہمارے لئے کوئی بیٹوں کی بیٹیوں کی کمی ہے کیا ارے سو سو رشتے آئیں گے ہم یہ شادی نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے لڑکی کے باپ نے بیچارے نے اپنی پگڑی رکھتی کہ آپ اس طرح ماحول مت بگاڑیے ہو سکتا ہے کسی سے کوئی بھول ہو گئی کوئی چیز کم ہو گئی میں ابھی ٹھیک کھرا دیتا ہوں پر آپ اس طرح مت کیجئے میری پگڑی رکھتا ہوں پریوار کے لوگوں نے مافی مانگ لی لڑکی کے بھائیوں نے مافی مانگ لی ماں نے مافی مانگ لی پورا پریوار چھک گیا مافی مانگ لی پر جیسے جیسے وہ مافی مانگ رہے تھے ویسے ویسے بیٹے کا باپ اور اکڑ باز ہوتا جا رہا تھا آخر لڑکی نے کہا پاپا جی چھوڑو ایسے گسیل گھر میں مجھے نہیں جانا اور آخر وہ برات واپس لوٹ کر آگئی میں لڑکی کے باپ کو بھی لڑکی کی شادی تو دو مہینے کے بعد کسی اور سے ہو گئی پر وہ کرم پھوٹا لڑکا ابھی تک کمارا بیٹھا ہے کون بیکٹی ہوگا جو ایسے گسیل گھر میں اپنی بیٹی دے کر فسانے کی کوشش کرے گا گسا ہم نے تو گسے میں آ کر کہہ دیا باس آپ کیا سمجھتے مجھے کوئی نوکری کی کمی ہے کیا اور باس